ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میس چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ایک کول سینیمیٹک انٹرو ان آفٹر فرکٹ اور وہ ہوگا کچھ ایسا جیسا کہ گائز آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو آئیے آفٹر فرکٹ میں موو کرتے ہیں اور بناتے ہیں ایک کول سا سینیمیٹک انٹرو تو خمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم create new composition کریں گے اور اس کا نام title 01 رکھیں گے اور width 1920 اور 1080 اور duration 10 second باقی setting آپ سیم کر سکتے ہیں اور background color ہم نے black رکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس time title composition open ہو چکی ہے اس کا name ہم text کا کچھ بھی کر سکتے ہیں میں capital letter میں mega لکھوں گا اور align کر کے align horizontally and align vertically کروں گا اور text کا سکیل property open کر کے size اس کا تھوڑا سا بڑا کر لوں گا اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں screen پہ mega show ہو رہا ہے اور ہم نے جو font رکھا ہے وہ impact ہے اور regular size ہے اس کا اس کے بعد ہم اس کو save کریں گے اور save کرنے کے بعد ہم new composition create کریں گے اور وہ ہوگی texture کے name سے ok کریں گے اس time ہم texture کے اندر اس time ہم نے texture open کی ہو گیا composition کو اور اب ہم اس میں ایک background میں نے download کیا تھا cement wall والا تو اس کو ہم texture composition میں paste کریں گے drag and drop سے بھی کر سکتے ہیں اور import کر کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ import کیسے کیا جاتا ہے تو آپ comment section میں comment کر دیں تو میں import کرنے کے اوپر بھی ویڈیو بنا لوں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک normal wall cement texture جو ہے plaster کا وہ اب میں نے open کر لیا ہوئے اور اب ہم اس پہ affect add کریں گے affect and preset میں click کریں گے اور tint effect add کریں گے color correction میں tint کو ہم drag and drop کریں گے اس کے اوپر اور map white 2 جو color ہے اس کا تھوڑا سا orange effect دیں گے اور اور یہ black ہی رہے گا اور اس کے بعد ہم اس پہ curve add کریں گے curve add کرنے کے لئے آپ ادھر affect and preset میں curve لکھیں گے یہ curve کیا اور ہلکا سا اس کو shade دے دیا ایسے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا orange کر لیا ہوئے اب ہم اس پہ ایک solid add کریں گے اور اس کا name رکھیں گے matte اور اس کے اوپر ہم add کریں گے affect جو کہ ہوگا fractal noise fractal noise کو ہم drag and drop کریں گے matte کے اوپر اور اس کا ہم جو یہاں پہ ہو transform میں evolution کو تھوڑا سا rotate کریں گے اور اس کا جو scale ہے تھوڑا سا اس کو increase کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ add کریں گے threshold effect simple stylized کے اندر ہوگا اور اس کو ہم drag and drop کریں گے matte layer کے اوپر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا effect add ہو چکا ہے fractal noise کو open کر کے ہم اس کے اوپر جو complexity ہے evolution کے click کر کے اس کے اوپر stop watch ہے اس پہ alt press کر 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 رکھیں گے اور evolution پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ expression write ہوگی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے screen پہ expression ہو رہی ہے اس کو delete کریں گے اور write کریں گے time multiply 100 100 تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ effect add ہو چکا ہے اس کے بعد ہم threshold جو ہوگا اس کے set کریں گے اور threshold کے لئے ہم اس کا level پہ click کریں گے level کو full dark کریں گے اور 2 second کے اوپر جا کے اس کا level full white کریں گے اور اس کا picture ہے اس کو ہم luma matte پہ click کریں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ effect add ہو چکا ہے تو texture ہے ہم ready next project پہ click کریں گے اور composition add کریں گے اس کا name ہم رکھیں گے scene 01 scene composition open ہے اس میں ہم add کریں گے title کو اور اس طرح ایک اور composition ہم بنائیں گے جس کا name رکھیں گے image background image background open ہے ہم میں image download کی ہوئی ہے میں اس کو drag and drop کروں گا image میں اور اس کا scale size total سے increase کروں گا اور scene open کروں گا scene میں image background layer add کروں گا جیسے کہ آپ new layer open کروں گا اور اس میں null object کو create کروں گا null object create کرنے کے بعد میں اس name رکھوں گا zoom اور zoom کو میں اس کے ساتھ set کروں گا title کو zoom کے ساتھ attach کر دوں گا سوری سوری اے اوکے تو یہ جو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ parent pick up tool جو ہے icon اس کو ہم click کر کے اس کے اوپر drag and drop کریں گے اگر یہ آپ پاس property show نہیں ہو رہی تو آپ یہ پہ right click کر کے columns میں parent modes اور switches کو on کر لیں جیسے کہ آپ دیکھ رکھتے ہیں اب یہ title zoom کے ساتھ attach ہو چکا ہے میں اس کو 3D layer میں convert کروں گا تینوں کو یہ cube box بنا 3D کے لیے اس پہ click کرنے کے بعد میں پہ position add کروں گا position میں میں اس کو stop watch پہ click کروں گا اور keyframe set کروں گا keyframe set کرنے کے بعد میں اس کو zoom کروں گا shift press کر کروں گا تو یہ زیادہ جلدی ہوگا یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ black screen show ہو رہی ہے یہ یہاں تک zoom کریں گے اور اس کو press کریں گے space تو یہ ہمارا effect add ہو چکے ابھی میں اس پہ اس کو ڈونو کو select کروں گا اور key from assistant میں جا کروں گا تو ہمارا ایک simple سی smooth effect add ہو جائے میں ان کا motion blur on کر لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ میں اس کا speed graph open کروں گا speed graph کے لیے آپ نے یہاں پہ click کر کے edit speed graph پہ click کرنا ہے تو یہ graph show ہو جائے گا graph شو کرنے کے بعد آپ اس کو little bit drag کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ effect add ہو چکے ہے اس کے بعد ہم screen کے اوپر screen image جو ہے اس کو ہم scale property open کریں گے اور property open کرنے کے بعد اس کو 200 set کریں گے اور 200 set کرنے کے بعد 200 set کریں گے اور 200 اور key frame add کریں گے key frame add کرنے کے بعد اس کو کچھ second کے بعد اس کو 100 کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکھیں background پہ image بھی move ہو رہی ہے ان دونوں کو select کریں key frame assistant easy is اور speed graph میں جا کے اس کو تھوڑا سا left پہ drag کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں effect add ہو چکے یہ ہم اسی طرح ایک new null object again create کریں گے اور اس کا name لگ zoom 2 اور zoom کو ہم اس کے ساتھ parent کریں گے zoom 2 کے ساتھ اور اس کو بھی 3D layer پہ convert position پہ 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 کریں گے اور اس کو move کریں گے right side پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی move ہو رہے ہے یہ mega جو ہے ہلکا سا move again ہو رہے ہے اس کے بعد ہم ہمارے effect add ہو چک ہے اس کے بعد ہم یہاں texture add کریں texture add کر اس کو title پہ click کریں اور title one select کر کریں اور texture کے اوپر paste کریں گے اس اوپر والی layer پہ texture کو ہم alpha invert mask پہ click کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رکھتے ہیں یہ ہمارا effect add ہو چکے اور انس color آرہ ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے slide کریں گے اس کو تھوڑا سا مزید کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا effect add ہو چکے اس کے بعد ہم اس پہ right click کریں اور new composition create کریں گے اور render name رکھیں گے اس composition کا اور اس composition میں ہم scene add کریں scene 01 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mega great ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا مزید effect add کریں گے shape layer shape layer effect add basically effect کہ لیں اس کو تھوڑا سا cinematic look دیں گے اس کو control d کریں گے اور اس کے اوپر first select کر control press کر pen 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 double click کریں گے اس کا center point آج گا اور اس طرح shape layer 2 کو بھی center کریں گے اس کو drag کر shift press کر گے اس کی position set کریں گے اور اس کی position set کریں گے جیسے آپ دیکھ سکتے دونوں پہ key frame add کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی mega effect show ہو تو first والا drag and drop ہو کے اوپر سے نیچے آئے یہ واپس جا رہا ہے تو ہم اس کو shift کر لیں گے اس side پہ تو یہ ادھر آجئے گا اب یہ اوپر سے نیچے effect add ہوگا اور اس کو بھی میں نیچے سے اوپر کی طرف کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا cinematic look آ چکی ہے key frame is turn easy is کریں گے ان کا motion blur on کر لیں گے ہم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا effect add ہو چکا ہے میں دوبارہ scene 1 میں click کروں گا اور title پہ یا title پہ میں ایس کو effect add کروں گا ایک solid sorry new layer ایک solid create کریں گے اور اس کو background پہ رکھیں گے اور اس کا name background کے نام save کریں گے اور اس پہ ہم noise add کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ noise add ہو چکی ہے جتنی میں increase کروں گے یہ اتنے زیادہ ہوگا تو ہم اس کی 6 set کر لیتے ہیں اور کریں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا effect آ چکا ہے تو امید ہے آپ کو یہ cinematic look والا intro پسند آگا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میری اس ویڈیو کو like کریں اور اس چینل کو subscribe thank you allah hafiz